پور مکھی منتری اور ناشنل کانفرنس کی اپادیکش عمر عبداللہ نے آج ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار نہیں چاہتی تین سو ستر کے اوپر سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو اور اپنے بیان کو ختم کرتے ہو انہوں نے یہ کہا اگر کیندر سرکار کا کیس مضبوط ہوتا تو ابھی تک تین سو ستر کے اوپر ہیئرنگ ہو گئی ہوتی یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے اس بیان سے آخرکار انہوں نے جو نشانہ سادہ ہے کس پر سادہ اسی پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ میں بھارت جانتہ پارٹی کے پروکتہ سینر ایڈوکیٹ ابینو شرما ابینو جی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیان عمر عبداللہ نے دیا ہے جس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے میں نے تو یہ بیان دیکھا نہیں لیکن ابھی جو آپ کے مادم سے سنا ہے اگر یہ بیان سچ ہے تو میں عمر عبداللہ جی کو یہی کہوں گا کہ اگر ان کو قانون کی نالج نہیں ہے سمیدان کی نالج نہیں ہے اور سپریم کورڈ کی پروسیجر یا پرکریہ کی نالج نہیں ہے تو ان کو کوئی اچھا وکیل کر کے تو اس کے بات بیان دینا چاہیے عمر عبداللہ جی کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پیٹیشن انہی کے پارٹی کے میمبر پارلیمنٹ نے فائل کی ہے جہاں تک میری انفرمیشن ہے تو جو لیٹیگنٹ ہوتا ہے جو پیٹیشنر ہوتا ہے اس کو سٹیپس لینے پڑتے ہیں سپریم کورڈ میں ارلی ہیرنگ کے اگر کیس کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے پہلے تو جو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے کوئی سپریم کورڈ میں ارجنسی میمو یا موشن لے ڈاؤن کیا کہ ہمارے کیس کی سنوائی ہیرنگ جو ہے اس کو ایکسپی ڈائٹ کیا جائے اگر تو انہوں نے خود ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیا کوئی موشن لے نہیں کیا اس سے لگتا ہے وہ خود انٹرسٹنگ نہیں ہے اس کے ایکسپی ڈیشن ڈسپوڈل کے لیے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے کیس میں کوئی دام نہیں ہے کیس کمزور ہے اور یہ کہنا کہ اگر یہ کیس تین سو ستر کا کیس اگر اپنا بی جے پی کا سٹرانگ ہوتا تو آج تک یہ فیصلہ ہو گیا ہوتا تو میں یہ کہتا ہوں اگر ان کا کیس سٹرانگ ہے تو وہ سپریم کورڈ میں ایک ارجنسی میمو فائل کریں موشن لے ڈاؤن کریں ایک ریکویسٹ کریں آنے بل ججز کو کہ ہمارے کیس کی جو سنوائی ہے اس کو ایکسپی ڈائٹ کیا جائے ڈے انڈ ڈے اوٹ سپریم کو ڈے چینج کرتی ہے اور ارلی ہیئرنگ لسٹ کرتی ہے مجھے آپ نے جی بتائیے گا کہ بیان کیسے ہے مطلب بیان سے آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ کہنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں کیا وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیندر سرکار جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو بھی معاملے ہوتے ہیں ان معاملوں میں کیندر سرکار کا ہستقشیپ ہوتا ہے دیکھئے میں یہاں کہوں یہاں آپ کی بات سے میں ایک تھوڑا آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کہنا کہ اگر کیندر سرکار کا کیس مضبوط ہوتا تو آج تک اس کا فیصلہ ہو گیا ہوتا اس کا مطلب ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کیس کمزور ہے تو اگر کیس کمزور ہے تو آپ اٹمٹس کیجئے افٹ کیجئے سپریم کورٹ میں ریکویسٹ کیجئے اس کے ایکسپیڈیشنز ڈسپوزل کے لیے وہ آپ نے کی نہیں اور اٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈیلے سسٹم کو یا کیندر سرکار کو یہ کلیر کنٹیمٹ آف دھی کورٹ ہے یہ اس ٹائی ٹو بکام جج اف ہز اون کاز ایک کاز لے کے ان کی پارٹی سپریم کورٹ میں گئی ہے اور اس کے کاز میں آپ خود فائنڈنگ دے رہے ہیں that is شیئر کنٹیمٹ آف دھی کورٹ اور میں یہ کہوں گا کہ امرب دولا جی کو قانون کی پہلے جانکاری ہونی چاہیے اس کے بعد ان کو بیان دینے چاہیے سپریم کورٹ میں ایک مسئلہ سب جوڈیس ہے میٹرے سب جوڈیس ان دی سپریم کورٹ از انڈیٹ اور ان دی میٹرے سب جوڈیس نو لٹیگن نو پارٹی نو آڈنری سیڈیزن بند دی میٹر بٹینز تو پبلک انٹریس اور جو کانسیچوشنل ایشو ہو اس پہ آپ کوئی ابزرویشن نہیں دے سکتے that اماؤنٹس تو آور ریچنگ دی پراسس آف دی کورٹ which is ای سیریس کنٹیمٹ آف دی کورٹ پچھلے دن جمہ کشمیر اپنی پارٹی کے نیتا سیدلتا بخاری نے بھی یہ کہا ان نے کہا کہ دفعہ تینس ستر ہو پینتیس ہو کوئی بھی معاملہ ہو اس کو نیکر جو ڈگڈگی ناشنل کانفرنس بجا رہی ہے وہ صرف کیول ماتر اس لئے بجا رہی ہے تاکہ ووٹ بٹو رہے جا سکیں اگر یہ سیریس ہوتے تو یہ سپریم کورٹ میں ارلی ہیرنگ کی پیڈیشن فائل کرتے اور ساتھ دیکھئے چونکہ پردان منتری جی نے دیش کی راجدانی سے اعلان کر دیا کہ چنان بڑی جلدی آنے والے اور اپنا جو فاؤنڈیشن ہے جو ویک ہوئی ہے اب نیشنل کانفرنس کے پاس کوئی ہے نہیں ان کو لگ رہا ہے کہ اور بھی چہرے بڑے اوبر کے باہر آ رہے چاہیے ایشو کیا ہے ایشو کوئی نہیں ہے ڈیویلیمنٹ کبھی انہوں نے ایشو ریش نہیں کیا آپ دیکھئے بھارتی جنتہ بارٹی جب بات کرتی ہے ڈیویلیمنٹ کی بات کرتی ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے جمہو ہے ڈیویلیمنٹ ایشو اگر کندر سرکار کا کیس مضبوط ہوتا تو آج تک فیصلہ ہو گیا ہوتا یہ کندر سرکار کا کیس کمزور ہے تو اس لیے کسی بھی کانسٹیشنل اس پر کوئی ابزرویشن دینا ایک لیٹیگنٹ یا ایک سیٹیزن کو سیریس کنٹیمٹ آف دی کورٹ ویر دی میٹری سپنڈگ آپ نے سن لیا کہ ایڈوکیڈ شرمہ کا یہ کہنا یہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہے عمر عبداللہ نے جو بیان دیا ہے انہوں نے کوشش کی ہے پہلے ہی پڑھنے کے سپریم کورٹ آنے والے دنوں میں جب اس پر سنوائی کرے گا سنوائی کے بعد کیا فیصلہ دے سکتا ہے اور یہ بات کہنا ایڈوکیڈ سینر ایڈوکیڈ ابنو شرمہ کا یہ کہنا ہے یہ بات کہنا کہ اگر سکیندر سرکار کا کیس مضبوط ہوتا تو ابھی تک اس معاملے کا نپٹارہ ہو گیا ہوتا کلیر کنٹیمٹ آف کورٹ ہے